دو سو تین سو سو چار سو پانچ سو تک بھی آپ دن کا کما سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے سلام علیکم واسپ گائز کیسے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاکا شکر ہے اور آپ کی دعائیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل تو آج بات کریں گے کہ دبائی میں پانچ ایسی جاب جو ہائی پیٹ سیلری ہیں کہ جن کی سب سے اچھی سیلری ہے اور ہر پاکستانی وہ حاصل کر سکتا ہے جاب چاہے وہ ویزیٹ پہ آئے چاہے وہ ورک پرمٹ پہ آئے تو دوستو سب سے پہلے جو میری مائنڈ میں آتی ہے جو سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے دوستو سیکیورٹی گارڈ ہاں جی سیکیورٹی گارڈ دوستو ایک واحد ایک ایسی اور بھی بہت ساری ہیں لیکن سیکیورٹی گارڈ میں سب سے اچھا بینیفٹ جی ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن سیکیورٹی گارڈ ایک ایسی سال ہے جس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی لائسنس نہیں چاہیے ہاں چھوٹا موٹ ایک سپیرینس چاہیے اگر آپ نے پاکستان میں کسی بھی بینک میں یا کسی بھی گورنمنٹ یا سرکاری ادارے میں آپ نے یہ ساری انجام دیا سیکیورٹی کا کام میں نے اس سے اکyssوں سے چیز ہے سرکل صحت ملچک کیا ہے اور منیوم اس کی جو پہلکیشن ہیں وہ ایسی پل ایسی آپ نے کیا تو آپ کو oldest ملچے گی اور اس کے لیے کوئی کوئی حاصی ریکوائی منٹ نہیں ہے اس کے میری ایک بقاعدہ ہے کہ اس کی جاہدہ اس کے سیدری بھی بنیا جس کی تائم مرک نے آپ کو اپلائے کرنا چاہیے یا اس کی سیلری کہ آپ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ ادھر جا کر دیکھ سکتے تو سیکیورٹی گرد کی سیلری ہے دوستو ستائیسو درہم جس کی بھی میں سیلری بتاؤں گا وہ مینیمم سیلری ہوگی اس سے کام نہیں ہوگی اس سے زیادہ بھی لوگ لیتے ہیں مینیمم دوستو اس کی سیلری ہے ستائیسو درہم تو دیوٹی ٹائمنگ جو بھی ہے وہ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ لی جائے گا لیکن اس میں صرف میں یہ بتاؤں گا کون سی ویڈیو کون سی فائیو جابز ایسے ہیں جو کہ اچھی سیلری کے ساتھ ملتی ہے نمبر دو دوستو ڈرائیویں ڈرائیویں ڈرائیو کی بھی اچھی بھلی سیلری دی جاتی ہے آج سے چار پانچ سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اگر دوبائی کے دوبائی میں کسی بندے کے پاس ڈرائیویں لائسنس ہے تو سمجھ لیں کہ دوبائی کا اس کے پاس آدھا پاسپورٹ ہے ہاں جی کیونکہ ڈرائیویں بھی ایک ایسا ایدر ایک سیکٹر سیکٹر سمجھا جاتا ہے جس میں ہر ایک آدمی اچھے بھلے پیسے کما سکتا ہے مینیمم اس کی سیلری ہے دوستو دو ہزار دو ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے تین چار ڈیفرینٹ آ جاتی ہے لیکن مینیمم بتا رہا ہوں دو ہزار ہے تو اس میں بھی ایک میں الگ سی ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سی کمپنی میں اگر آپ کے پاس یو ای میں لائسنس ہے تو آپ کو کون سی کمپنی میں اپلائی کرنا چاہیے جامعے جس میں بہت سارے آپ کو فسیلیٹس ملیں گی دو نمبر تین دوستو جو آتی ہے وہ آتی ہے سیلزمین میں ہوج ناشا ایک سیلزمین ہوں لیکن میں اپنی بات نہیں کروں گا کیونکہ میری اتنی سیلری نہیں ہے اچھی لیکن جو اچھے جو افیشل طور پر آپ کو بتا رہا ہوں نیڈ کی سیلری سیلزمین کی سیلزمین کی دوستو سیلزمین بھی ایک ایسے کیٹی کری ہے سیم سیکیورٹی کی طرح ہے کہ اس میں بھی آپ کو کسی کوئی لمبے چورے کوئی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پاکستان میں کچھ تھوڑا بہت بھی کام کیا ہوا ہے یعنی کسی دکان پہ کسی بیکری میں چھوٹی موڈی جیسے ہر آدمی اب پاکستان میں بندہ کر لیتا ہے سٹڈی میں سٹڈی کے بعد تو بس یہ تھوڑا سا اس کے لیے ریکوائرمنٹ اور سیمپل کچھ بھی نشائی ہے تو اس میں بھی آپ کی مینیمم جو سیلری بتا رہا ہوں وہ ڈیفرینٹس سیکٹر آ جاتے ہیں اس میں لیکن جو میں بتاؤں گا وہ سیم کی اگر ایک سیم کی کسی برانچ میں آتے ہو یعنی کہ در جو اے میں دو سیمیں ہیں جو بہت پاکولار ہے ڈو ڈو اور ایتی سلائٹ اس میں بہت سارے پاکستانی انڈین ازا سیل من کام کرتے ہیں اور اس میں دوستو مینیمم جو سیلری ہے وہ 3000 ہے پلاس اس میں انسینٹیو بھی ملتے ہیں انسینٹیو یعنی آپ کو ایک تارگٹ دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ ایک میرا دوست ہے جو کہ اگر آپ نے میری برث دے والی ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہم اپنے دوست کی برث دے سیلیبریٹ کا رہے ہیں تو وہ ہی دوست ہے وہ جو دو کی سیم میں لگا ہوا ہے انسینٹیو کی بات کی جائے تو دوستو ادھر تارگٹ ملتا ہے کہ آپ نے ایک مہینے میں اتنی سیم کو سیلز کرنا ہے تو اگر آپ وہ ٹارگٹ اچھیو کر لیتے ہو تو دوستو آپ کا مہینے کا سو سے سو سے ساٹھ ستہ چاس وہ الگ سے انسینٹیو آپ کو ملے گا یعنی انعام کے طور پر جسے سمجھ لیں آپ سادہ الفاغ میں تین دوستو یہ ہوگی چوتھے نمبر پہ دوستو جو آئے نمبر چار پہ دوستو جو آتی ہے وہ ازاد ازاد ویزا لے کے اگر آپ کے پاس اس کے لیے تھوڑا سا یہ چیز لازم ہے ان ایکسپینئنس بھی بندوں کے لیے بھی اچھی ہے اور ایکسپینئنس والوں کے لیے اور اچھی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایکسپینئنس ہے تو آپ ازاد ویزا لے کر ادھر ڈیفرینٹ سیکٹر میں آپ کام کر سکتے ہو یعنی کہ بہت سارے ادھر پتھان حاصل طور پر بتاؤں گا پاکستانی بہت سارے پتھان دوست ایسے ہیں جن کے پاس ایکسپینئنس ہے وہ ازاد ویزا لیتے ہیں ادھر کا اور ادھر ایک ہر سیٹی میں ہر شارجہ میں ایک چھوٹا سا ایڈیا بنا ہوتا ہے جہاں ہر لوگ بیٹھتا ہے ہر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ پھر عربی لوگ یا لوگ جن نے بھی جس بندے کی ضرورت تو وہ گاری میں آتا ہے اس بندے کو لے کے چلا جاتا ہے سیم یعنی ایسے پاکستان میں مزدور بیٹھتے ہیں تو لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے مزدور کی وہ لے جاتے ہیں لیکن ادھر مزدور کے علاوہ بہت سارے اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کاریگر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی لوگ آتا ہے ان کو لے جاتا ہے اس میں بھی آپ کو دین کا میں نے سننے میں آیا دو سو تین سو سو چار سو پانچ سو تک بھی آپ دین کا کما سکتے ہو اگر آپ کے پاس experience ہے کچھ دین ایسے بھی آئیں گے کہ آپ نے بینہ کچھ بھی لیے واپس حالی آ جانا ہے ایسے یہ آپ کا کسی دن اچھا کسی دن برا لیکن اس میں بھی اچھی بلی آپ پیسے کما سکتے ہو نمبر پانچ پہ دوستو جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹورینٹ میں اگر آپ کے پاس experience ہے شیف کی نوکری شیف بھی میں جو شیف کی جاب کر رہے ہیں سو سن انہیں پتا ہوگا کہ یوں میں جو شیف اچھے بلے جو ریسٹورینٹ ہے ان میں اٹھاران سو سے بائیسو تک سیلری لے رہے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس must experience ہونا چاہیے کہ یعنی کہ آپ کے پاس پاکستان میں یا پہلے اگر آپ نے ادھر بھی آئے ہیں تو کسی نہ کسی ریسٹورینٹ میں آپ نے یہ کام کیا ہو آپ کے پاس experience ہو یعنی obviously یہ چیز تو experience کے بغیر میرے دوست نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے کھانا بنانے کا تو آپ کیسے بنا ہوگے تو یہ پانچ سالری تھی پانچ سوری جاب تھی جو کہ یوں میں آپ اچھے بلے پیسے کما سکتو ان jobs کو avail کار موسیقی